فریہ کا اب وہ غصے میں اس کی تصویر نیچے پھینک کر مارتا ہے اور پھر اس کی تصویر اٹھا لیتا ہے اور بہت زیادہ روتا ہے وہ فریہ کو بہت پیار کرتا ہوتا ہے فراد فریہ کو کہتا ہے کہ ایک اچھا انتظام ہو گیا ہے جو جو کا دوست ہے وہ اب باہر رہتا ہے اس کا فلیٹ ہے اس میں رہ لیں گے ہم جاننے والا ہے اس لئے ایڈوانس بھی نہیں مانگ رہا اب تم پریشان مت ہو نا میں تمہیں کچھ زیادہ تو نہیں دے سکتا لیکن تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا جب وہ اس فلیٹ میں جاتے ہیں تو وہ فلیٹ کافی گندہ ہوتا ہے فراد کہتا ہے کہ یہ کافی عرصے سے بند ہے فریہ کہتی ہے یہ تو نظر آ ہی رہا ہے فراد کہتا ہے کہ مل کر صفائی کر لیں گے فریہ اندر جا کر سو جاتی ہے فراد سارے گھر کی صفائی کرتا ہے کرن جوجو سے پوچھتا ہے کہ فراد اب کہاں پر رہ رہا ہے ہمیں اس کی ٹینشن ہے جوجو کہتا ہے بہت مشکل سے اس کے لئے فلیٹ کا انتظام کیا ہے جوجو پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا تھا فریہ کے بھائی وہاں پر آ رہے ہیں کرن بتاتی ہے فراد نے مجھے بتایا شازین نے فریہ کے بھائیوں کو وہ ابھی تک اپنی اور شازین کی لڑائی کو بھولا نہیں ہے اور اس کا میرے ساتھ رویہ بھی بہت برا ہے کرن ابھی بتانے ہی لگتا ہے کہ شازین کارڈی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تب اس کی امی آ جاتی ہے اور بتاتی ہے تمہارے ابو کی طبعہ نہیں ٹھیک انہیں آ کر دیکھو احمد یوسف سے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے کمیونٹی میں آپ کا بہت نام ہے آپ نے بہت سے لوگوں کی ہیلپ کی ہے یوسف کہتا ہے ابھی تمہیں مو دکھانے کے کسی کو لائک نہیں رہا حامد کہتا ہے بھائی صاحب آپ ایسا مت کہیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ سے ملنے کے لئے آتا رہوں گا شگو کہتی ہے کہ آج کافی دنوں کے بعد بھائی کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے تم آتے رہا کرو تاکہ بھائی جان ریپریشن سے نکل سکے یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سنا ان لوگوں کو باتیں کرتا دیکھ لیتی ہے فریہ سو کر اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سارا فلیٹ بلکل صاف ہے پرہات کہتا ہے کہ میں تھوڑی بہت صفائی کی ہے فریہ کہتی ہے تم نے تو بلکل چمکا دیا ہے اسے فریہ کی امی کہتی ہے مجھے فریہ بہت یاد آ رہی ہے سنا کہتی ہے اس نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا اسے بھول جائیں لوگوں کی نظریں اب بھی ہم پر ہی ہیں یہ حامید صاحب آج کل کچھ زیادہ ہی نہیں آنے لگ گئے آپ جانتی ہیں کہ اس کی اور شگو کی کافی دوستی ہے لوگ ہمیں باتیں بنائیں گے نہیں کہیں گے ایک دوسرے سے دور رہیں کرن کے اببو نے جو اسے گول کٹ سیٹ دیا ہوتا ہے شادی کا ایونٹ ہوتا ہے وہ اس میں پہن لیتی ہے فریہ سو کر اٹھتی ہے اور فرہات کو کہتی ہے مجھے ناشتہ بنا کر دو فرہات کہتا ہے چلو اور دونوں مل کر بناتے ہیں فریہ پوچھتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو فرہات کہتا ہے جوب کے لئے اپلائے کر رہا ہوں حامید یوسف کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میری فیملی تو یہاں پر رہتی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بڑا ہے یہاں پر میرا اس لئے میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں یوسف کہتا ہے میں آپ کا بڑا یوں بولو حامید کہتا ہے میں آپ کی بہن شگو سے شادی کرنا چاہتا ہوں یوسف کہتا ہے تم نے شگو سے پوچھا ہے حامید کہتا ہے نہیں پہلے آپ جو آپ دیں گے پھر پوچھوں گا یوسف کہتا ہے میں اس سے خود بات کر لوں گا جب فریہ کی امی یہ باتیں سنتی ہے تو آ جاتی ہے شگو نے ہماری بیٹی کو خراب کیا وہ ہم سے دور ہو گئی اب اس عمر میں آپ شگو کی شادی کریں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا